ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خاتون سے ملاقات ہوئی اور وہ بہت پرگرام کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے آئی اب اس نے اپنی حالات سنائے کہہ لگے جی میں نے میڈیکل سائنس پڑی ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں میں بہت دولت کما سکتی ہوں مگر میں نے کلمہ پڑھا ہے میں مسلمان ہوئی ہوں اور اس وقت میں چھپ چھپ کر زندگی گزار رہی ہوں اب دیکھتی ہوں آئندہ اگر کہیں میرا رشتہ ہو جاتا تو میں کسی گھر میں پہنچ جاتی اور جس گھر سے میں نکل کر کے آئی ہوں اس گھر میں میری جان محفوظ نہیں ہے میں تو چھپ کر کے آئی ہوں ان کو نہیں معلوم ہے میں کہاں ہوں بس ان کو اتنا معلوم ہے کہ کچھ نہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد پھر اس گھر سے نکل آئی ہوں میں اور اب میں دوسرے ایک شہر میں رہ رہی ہوں اور وہاں اپنا مستقبل ڈھونڈ رہی ہوں اس کا اپنا باپ ہے کیونکہ باپ ایمان سے محروں اس کا نہ گھر ہے کیونکہ گھر اس کا ہائی نہیں کوئی یہ اجنبیوں کے گھروں میں وقت بزار رہی ہے اور اس اندازار میں ہیں کہ کہیں میرا رشتہ ہو جائے یہ ہے وہ امتحان چھوٹا سا چھوٹا امتحان آئی ہے اس لیے کہ ابھی تو مشکلات آئی نہیں اسے میں نے اسے کہا تو میں مبارک ہو ورنہ ایسے بھی ہیں جن کو سالہ سال تک نجانے کیا کہ ظلم سہنے پڑے ایسے بھی ہیں کہ کلمہ پڑھا اور ادھر سے ایسے بھی ہیں کہ کلمہ پڑھا اور زبان کو پلاس سے بھیچا کر اور زبان کو زخمی کر کے بعد اس میں نبک چھڑکا دیا مجھے آج میں دیوبن میں تھا جب ہم دیوبن میں پڑھتے تھے تو دیوبن کے مدرسے میں پڑھتے ہوئے میں مسجد میں امامت کرتا تھا اور مسجد کا نام ہے قلعہ والی مسجد آج بھی وہ مسجد موجود ہے بلکہ میں گیا تھا تو وہ کمرہ بھی موجود ہے جس کمرے میں میں نے پانچ سال گزارے تھے امامت کے دورہ تو وہاں امامت کے دورہ نماز پڑھنے کے لئے لوگ آتے تھے تو ایک نماز پڑھنے کے لئے ایک شخص آتا تھا وہ کبھی کبھی کوئی بات کرتا تھا تو مجھے محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ شاید یہاں دیوبن کا باتشندہ نہیں ہے کم سے کم دیوبن دک چنیے کس کن چن دیوبن دک تم سن دنگویے جی سار ساہ سن دیوبن دنگویے جی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کم سے کم یہاں کا باتشندہ یہ نہیں ہے جیسے فرض کیجئے اگر میں کشمیری زبان بولنے لگوں گا آپ فوراں سمجھ جائیں گے کم سے کم شہروں کوشور شنیے جو کہتا ہے گامو کر گام کھوت پاتھی پہنے ایسے ٹھیک اگر یہاں شپیان کا کوئی آدمی بولنے لگے گا آپ فوراں محسوس کر لوگے یہ شپیان کا ہے اور شپیان کا اگر کوئی شہر والا ہوگا وہاں وہ فوراں پہچان لگے ہیں یہ انسان دوسری زبان کے لنگویج کو دوسری زبان کے لہجوں کو پہچانتا ہے تو بہرحال مجھے بھی لگتا تھا یہ آدمی یہاں کا نہیں ہے لیکن ہم نے بھی کبھی پوچھا نہیں اس طرح کبھی بتایا نہیں ایک دن وہ اسی قلعے کی مسجد کے حوز پر وضو کر رہا تھا جیسے یہاں جامعہ مسجد میں حوز ہے حوز پر وہ وضو کر رہا تھا کپڑے اس کے اوپر لگے ہوئے تھے یہاں اس کے نشانات لگے دیکھیں تو میں نے ان سے کہا عمر میں بھی وضو کر رہا تھا وہ بھی وضو کر رہا تھا میں نے کہا عمر آپ کے ہاتھ میں یہ نشان کیسے ہیں اس نے وضو کرتے کرتے تھوڑی سی اس کے چہرے پر ہنسی آئی اور اس نے کہا امام صاحب نماز کے بعد میں کمرے میں آ کر بتاؤں گا پرنا ہی نہیں مواز نماز بڑھ کر کے جب میں کمرے میں آیا وہ کمرہ بھی موجود ہے وہ حوز بھی موجود ہے بہرحال وہ کمرے میں آیا اور کمرے میں آ کر کہتا ہے امام صاحب آپ کیا پوچھ رہتے میں پوچھ رہا تھا یہ ہاتھوں میں نشان کیسے ہیں تو شروع ہا میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا آپ نے پوچھ لیا تو آج بتاتا ہوں میں اصل میں مسلمان نہیں تھا میں کسی اور ڈائی ناستی سے تھا پھر میں نے جب کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوا تو وہاں مجھے گھر والے لوہا گرم کر کے لگاتے تھے اور یہی لوہا مرے پورے جسم میں لگا ہوا ہے میں نے کہا عمر تم نے تو بڑی مسئبتیں برداشت کی ہیں کہتا ہے جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مطلب سے آج چکوانا یہ کچھ بھی نہیں ہے دمان جناب یہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا پھر کہنے لگے میری ماں اور میری بیوی مطلب کوئے اس خاندر بولو سنچیے میری ماں اور میری بیوی میرے ہاتھ ستون کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور پھر لیٹرین سے ناپا کی علاقے میرے موں میں بھرتے تھے اور کہتے تھے اسی زیبان سے پڑتا ہے تو محمد محمد اللہ اسی وقت میرے موں میں وہ ناپا کی بھرتے تھے اور آساس آسان تھوپ دیت اور میرے موں بند کرتے تھے دھائے دھائے تین تین گھنٹوں تک میرے موں میں پاکھانا ہوتا تھا میں اس کو نیچے بھی نہیں اتار سکتا تھا میں باہر بھی نہیں نکال سکتا تھا نیچے کیسے اتار تھا کون کھائے گا پاکھانا اور باہر کیسے نکالتا ہاتھ پیچھے بندے بھی ہوتے تھے کہا کئی سال تک میں نے یہ مسئلہ پرداشت کی مگر ایمان نہیں چھوڑا میرے بھائیو اللہ نے ہم سے ایسا امکان نہیں لیا نادان ہیں ہم مسلمان ہم کو کبھی خیال نہیں آیا کہ یا اللہ اس ایمان کے لئے آپ نے ہم سے کوئی قربانی نہیں نہیں ہم نے کہیں مار نہیں کھائی ہم نے کہیں ظلم نہیں سہا ہم نے ماں باپ کو چھوڑنے کی نوبت نہیں آئی پرنا ایسے بھی ہیں کہ زندگی بھر کے لئے ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے ابھی جب یہاں آ رہا تھا میں راستے میں ایک خاتون نے فون کیا اور دردناک کہانی سنائی کہ آپ کو معلوم ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے آپ کو معلوم ہے جس خاندان سے میں ہوں اگر وہ جو مجھے دیکھ لیں گے تو مجھے وہ زوا کر دیں گے میں جس مسلمان کے گھر میں اس وقت ہوں اس مسلمان کے گھر میں مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے